پاکستان نے آئی ایم ایف کو لیٹر آف انٹینڈ ایلو آئی کے ذریعے نو جکین دہانیاں کرائی ہیں اسلام آباد مالی سال دو ہزار تیس کے احتتام کے لیے چار اشارہ سفر پانچ چھ ارب ڈالرز کی موجودہ سطح کے مقابلے میں مالی سال دو ہزار چوبیس کے احتتام تک ذریعہ مبادلہ کے مجموعی ظہار سات اشارہ چھ پانچ ارب ڈالرز تک برہانے کے لیے تمام تر اقدامات کرے گا جو کہ بڑھ کر گیارہ اشارہ سات ارب ڈالرز ہو جائیں گے مزیرے ہزارے ساگڈات اور گورنس ریٹ بینک آف پاکستان جمیل احمد کے دستر چودہ ایلو آئی نے نو ماہ کی مدد کے لیے تین ارب ڈالرز کی سٹینڈ بائی ارینجمنٹ اس بی اے کے تحت آئی ایم ایف اور اس کے ایگزیکٹیو بورڈ کو یقین دہانیاں کرائی ہیں کہ ذرہ مبادلہ کے ظاہر کا روک بفر پاکستان کی میشک کو کسی بھی بیرونی جھٹکے کا سامنا کرنے کے لیے تیار کیا جائے گا اگر جون دوہزار چوبیس کے آخر تک مجموعی ذرہ مبادلہ کے ظاہر گیارہ اشارہ سات ارب ڈالرز تک بڑھ جائیں گے تو ایک اشارہ آٹھ ماہ کی مدد کے لیے سامان اور حدمات کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوگا آئی ایم ایف اور پاکستانی فریق کے درمیان اتفاق ہیے گئے بیلنس آف پیمنٹ بی او پی چارٹ ظاہر کرتا ہے کہ یکم جولائی دوہزار تئیس سے شروع ہونے والی روان مالی سال دوہزار تئیس سے چوبیس کے دوران کسیر الجہتی اور دو طرفہ کرس دہندگان سے غیر ملکی کرزوں کی متوقع تقسیم پندرہ اشارہ سفر ایک ارب ڈالرز رہی اور جے تیز جون دوہزار چوبیس کو ہتم ہوگا بیلنس آف پیمنٹ کے دادو شمار پر آئی ایم ایف پاکستانی فریق کے جانب سے کیے گئے تقنیقی کام نے ظاہر کیا ہے کہ پاکستان کو روان مالی سال کے دوران کسیر الجہتی اور دو طرفہ کرس دہندگان سے بیرونی فنانسی کو یقینی بنانا ہوگا پاکستان سعودی عرب سے دو ارب ڈالرز اور متحدہ عرب امارات سے ایک ارب ڈالرز اضافی ڈیپوزٹس چاہتا ہے اسلامی ترقیاتی بینک آئی ایس ڈیپی نے ایک ارب ڈالرز کا کرس پروگرام فرام کرنے پر رضا مندی ظاہر کی ہے ورلڈ بینک ایشن ڈیولپنٹ بینک اور ایشن انفرسٹرکچر انویسمنٹ بینک سے پروگرام کے کرزے اور پروجیکٹ فنانسنگ پر کام کیا جا رہا ہے تاکہ تمام کسیر الجہتی اور دو طرفہ راسوں سے پندرہ ارب ڈالرز تک کے مجموعی تقسیم کو محفوظ بنایا جا سکے پاکستان کو روان مالی سال میں بلترتیب دو ارب ڈالرز، تین ارب ڈالرز اور لگ بگ دو ارب ڈالرز کے اپنے موجودہ ظاہر کا رول اوور کرنے کے لیے دو طرفہ شراکرداروں حاصل پر چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا پیچھا کرنا ہوگا آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو وورٹ کا اجلاس بارہ جولائی دوہزار تئیس کو ہشنگٹین دی سی میں ہونے والا ہے جس میں دسترد چودہ ایلو آئی کے ذریعے تین ارب ڈالرز کے کلیل مدتی بیل آور پیکش کی منظوری اور ایک ارب ڈالرز کی قسط جاری کرنے کے لیے پاکستان کی درخواست پر غور کیا جائے گا یہ ایک ارب ڈالر کی قسط فنڈ کے ایگزیکٹیو وورٹ سے کرزہ پیکش کی منظوری کے بعد اگلے چند دنوں میں ادا کر دی جائے گی آئی ایم ایف کا عملہ پہلے ہی ایکزیکٹیو وورٹ کے میمبران میں ایلو آئی کی کاپیاں بھیج چکا ہے جس میں وزیر اہزانہ ساگڈار اور گورنر سٹیٹ بینک نے مالیاتی اور توانائی کے شعبوں میں اہم اصلاحات کی جکین دہانی کرائی تاکہ مالیاتی خاتوں کی حرابیوں پر قابو پایا جا سکے اسلام آباد نے آئی ایم ایف کو توانائی کے شعبوں کی پیروی کرنے کی جکین دہانی بھی کرائی جس میں توانائی کے شعبے میں گردشی کردے کی افریت پر قابو پانے کے لیے تمام ضروری گمات شامل ہیں